اسلام علیکم دوستو میرے خیدیت سے ہوں گے اور آج جو بھی ابھی تک جو ہم اس نئے ویرس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ بھی زیادہ فائدہ مند رہی ہے نئے ویرس کے وجہ سے جہان کیا نام ہے مختلف ممالک میں کافی حدتہ کو ہنگامہ آرائی کی صورتحال ہے اور امریکہ میں کلیفونیا اور یہ ریاستوں میں ٹوٹل لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے اور مطلب کہ ٹوٹلی بند کر دیا گیا ہے لوگوں کو گھر سے نہیں نکلنے دیا جانا لیکن بات چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم کب تک جانی رہے گا یہ اور دوسرا جو بڑا مسئلہ شروع ہو گیا ہے وہ ائر لائنز کی طرف سے ہے کہ ائر لائنز جو ہیں وہ مطلب کہ اس آدھا سپورٹ نہیں کہا نہیں آج میں ایک صاحب کی بات سن رہا تھا بڑا مزا ہے اور بڑا دلچسپ لگا اور بڑا معلوماتی اور نالجیبل لگا اور ان کی بات میں ان کا پرگرام بھی بڑا شوق سے دیکھتا ہوں اور وہ میرے بھارد لیتیز اور میں ان کا بہت بڑا فین بھی ہوں اور ان کے باتوں کو مطلب کہ کافی سپورٹیو کیا جاتا ہے وہ ایک صافی ہیں اور بہت اچھی مطلب کہ کیا نام ہے سپیچ کرتے ہیں اور ان کی سپیچ ریلی امپریسیب ہوتی ہے اس میں انہوں نے پی آئی اے کی تعریف کی اور پی آئی اے نا یقین ہمارا ایک بہت اہم اور ایک بہت زبدست ادارہ ہے ایک زبانہ تھا پی آئی اے میں بہت زبدستان تک پی آئی اے کا اقنام ہوتا تھا پی آئی اے کے مطلق ایک بات کی جاتا تھی کہ پی آئی اے کی بہت کوک سرویس بہت اچھی اور لا جواب سرویس ہوتی تھی لیکن ایسا ایسا جو مطلب کہ امبکت اور حالات چینج ہوتا ہے اور اس کے بعد پی آئی اے میں کچھ مطلب کہ مس ایپ ہونے شروع ہو گئے یا جو بھی کہیں اس کو آپ جو مرضی کہیں جو بھی ملک کے کرپشن ہوتی رہی یا جو بھی ہوتا نا وہ مطلب کہ یہ دانہ بڑا اچھا تک سکتا تھا یہ دانہ اتنا پروفٹیبل تھا یہ دانہ اتنا اتنا اچھا ان کے پاس روٹ ہوتے تھے پی آئی اے کے ایک جس کی ڈریکٹ فلیٹ جاتے ہی ہوتی تھی کرنا تا اور آج ابھی تو خیر اس نئے ویرس کے وجہ سے کافی مسئلہ مسائل ہیں لیکن پی آئی اے نے ایک جو بڑا سٹیپ لیا یا بڑا قدام لیا اور وہ بہت امپریسیف تھا ان کے کیا نامیں اس نے لوگوں کو پاکستان میں جو آنا چاہتے تھے ان کو مطلب اللانے میں بڑا بھرپور کردار کیا کچھ لوگ محضور تھے کچھ لوگ ویلچئر پر تھے کچھ مطلب کہ کچھ کے پوزیٹیو ریزلٹ ہیں ان کو ان کی مطلب کہ جہاں تک انہوں نے سپورٹ کی وہ ضرور کی اپنے ملک کے اوپر فخر ہونا چاہیے اپنے ملک کو اس سے پیار ہونا چاہیے اپنے ملک کے برمی سوچنے چاہیے اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوشن آنا چاہیے ہمارا ملک بہت اچھا ہمارا لوگ بہت اچھے ہیں مطلب کہ لوگ کوپریٹیو بھی ہیں لوگ مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جو لوگ جو لوگ جن لوگوں نے پاکستان میں ترقی کی ہے پاکستان کے لیے پاکستان میں رہتے ہوئے اور پاکستان کے اندر اپنا ایک نام پہ لگی ہے وہ پاکستان ان کی شناس پاکستان ہے اور مگن جاندہ تقریبات نئے ویلس کی نئے ویلس سے جو متاثرین ہیں ان کی تعلان میں تو اضافہ ہوتا جانا ہے اور پاکستان میں ان کی تعلان تقریباً تین سو سے ایباب ہے اور دو بندے بھی دو بندے بھی جام حق ہو گئے ہیں اور نئے ویلس کی وجہ سے لیکن یہ یہ ایک سسٹم ہے بلکل ان ان باتوں کو ضرور ملوزہ خاتے رکھنا چاہیے کہ ہر ایک بندے کی اتنے انکم نہیں ہوتی ہر ایک بندہ اتنا ہر نہیں کرتا جو 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 اپنے گھر کا سسٹم چلا سکے اب اب حال یہ ہوگی ہے کہ شاپنگ مول تو کھلی ہیں سارے گروہ سے سٹو کھلے ہیں اور کیا نام ہیں باقی فارمیسز کھلی ہیں اور اس کے علاوہ جو ضرورت 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 بنا کے جو آئٹم ہیں وہ لینے کے لیے لوگ لوگ جاتے ہیں اور لے بھی آتے ہیں لیکن زخیرہ اندازی کیوں کہا نہیں زخیرہ اندازی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ کئی شوٹے جو آجے اب آپ یہ حال دیکھ لیں یہ ادھر مارکٹ میں ایک ڈیلر ہے انہوں نے ایک جنرل سٹور ہے اور اس کے بنے اس کا ریٹ بڑے مناسب ہوتے ہیں اور اس کا سانہ کچھ ٹھیک ہوتا ہے لیکن ان کے پاس بھی چیزوں کی کمی ہونی شروع ہو گئی ہے وہ کہتے ہیں ہمیں ڈیلر نہیں دیتے ہمیں ڈیلر مو مانگے دام پہ اب کمار کون رہا ہے کمار ڈیلر ہے اب ڈیلر کو یہ تو چاہیے کہ دیکھیں مصیبت کی گھڑی ہے بجائے آپ یہ کام کرنے کے بجائے آپ پروفٹ دن دو نہیں کہا رہے ہو آپ لوگوں کو ترسا ترسا کے چیزیں دے رہے ہو تو یہ بات تو بہت غلط ہے اگر آپ صحیح طریقے سے ملک ہے اگر صحیح کام اگر آپ لوگوں کی مدد کریں اگر آپ لوگوں کو فیسلیٹیٹ کریں تو چیزیں ادھر نہیں رہ جانی ہیں یہ بات ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے یا یہ یا یہ زیادہ تیزی سے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کیا شوٹنج ہو جائے گی کیا مطلب کہ چیزوں میں کمی باکے ہو جائے گی کیا ان کے مطلب کوئی سپورٹ نہیں ہوگی کیا یہ بوک کی طرف فشار ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے جو بھی ہے جیسا بھی ہے اور جتنا جتنا لوگ کمانے ہیں ٹھیک ہے جو مطلب کہ باقی کامکار نہیں چل رہے جس طرح کہ اب یہ موٹر بائک کے شوپس ہو گئی ہیں یہ ہو گیا ان کے نامیں کار گاڑیوں کے ڈیلر ہو گئے یہ گاڑی کو ریکارمنٹ نہیں ہے لیکن گاڑی کے ریکارمنٹ ٹھیک ہے وہ ایک ایک خاص طرح تک ہوتی ہے لیکن ابھی جو ریکارمنٹ ہے وہ اس وقت یہ ہے کہ چیزوں کی شورٹنج بہت ہے دکانہ زندہ سے زندہ پروفٹ بنانے ہیں خدا کا واستہ ہے کچھ رحم کھائیں اور کچھ لوگ جو مطلب کہ ابھی جو نوکریوں کا جو سلسلہ ہے وہ بھی کافی یہاں تک کم ہو جائے گا بیکاوز اب یہ نئے والس کی وجہ سے کافی کافی مثل مسائل شروع ہو جانے ہیں آگے لوگ بہت بے روزگار ہیں اور مطلب مزید اس سے بے روزگاری میں اضافہ نہ ہو جائے اور یہ خطرے کی گھنٹی ہے اور اب وہ جو لوگ مطلب دہاری دار ہیں وہ ان کو تو بچاروں کو کام نہیں ملتا ہوں اور جو مطلب کہ چھوٹی موڑی کا آفس جاب کرتے ہیں یا جو مختلف چینلز کے اوپر ہوتے ہیں جن کی مختلف ڈیوٹیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنی چھوٹی موڑی تنخواہ یا جس طریقے سے بھی مطلب کہ نئے والس کی میں سے کچھ چاہتا ہوں کہ ان میں شارٹج ہوگی ہے کچھ لوگوں کو گھر بٹھا دیا گیا ہے کے مطلب کہ آپ کی ریکارمنٹ نہیں ہے جب آپ کی ریکارمنٹ ہوگی تو وہ ہم آپ کو کہنا میں بھلائیں گے اب یہ بات ہے کہ ان کے ان کا ڈیلی کا ان کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس میں گزارا کرتے ہیں لیکن اگر وہ وہ تنخواہ مختلف جن لوگوں کے چینل ہیں وہ کہتے ہیں ہم تنخواہ دیں گے لیکن اب تنخواہ دیں گے بھی اور کام بھی نہیں مطلب مختلف آور ٹائم میں کام ہو جائے گا یا مختلف ٹائم کی بانٹنے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا حقیقت یہ ہے کہ اب خلاف بہت سنگین ہو رہے ہیں جوب ہیں نہیں ہیں مزید جوب جو ہیں وہ کریٹ نہیں ہو رہی ہیں اب یہ نئے والس کے وجہ سے تو لوگوں میں بہت خوف ہو راست پیل کے ایک اور کیا نام ہے امریکہ 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 فرانس امریکہ فرانس نے بھی میں بھی کافی انتر یہ ویرس پھیل رہے ہیں اٹلی میں تو بہت سنگین صورتحال ہے اور اس نئے ویرس کی وجہ سے بیڑا غرق ہو گئے ہیں لوگوں کی ایکانومی بیٹھ گئی ہے پاکستان کی ایکانومی بیٹھ گئی ہے پاکستان میں سٹاک مارکٹ کا براہ شر ہے اور یہ کام کب تک سلسلہ جلی رہے گا اس کے بارے میں کوئی کچھ کہا نہیں جا سکتا سنا گئے کہ روس نے چین نے چین نے اس نئے ویرس کو شکست دے دی ہے اور جشم منایا گئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ چین چین کے لوگ ہمارے طرح زخیران دودھی نہیں کرتے چین کے لوگوں نے ملکہ مقابلہ کی ہے چین کے لوگوں میں اتفاق ہے چین کے لوگ بیٹھ جانے کا نہیں سکتا ہے ہوتا ہے چین کے لوگ انہیں اس میں مانکہ کو جس سال تک شکست فاش دینی تھی انہوں نے دی ہے اور اب باری یہ ہے کہ ہمارے دوسرے ملکوں میں جب سے پھیلے اور خاص طور پر امریکہ میں اب امریکہ کا یہ حال ہے کہ امریکہ میں کاف ساری دیاستیں بننا ہے کلیفونیوں کو بھی نئے ویرس کی وجہ سے اور نئے ویرس کی وجہ سے لوگ ڈاؤن کر دیا گیا ہے اگر ہمارے ملک میں یہ لوگ ڈاؤن ہو جاتا ہے اگر ہمارے ملک میں یہ ویرس اگر تیزی سے پھیل جاتا ہے تو اس سورج میں ہمیں کیا اقدامات کرنے ہیں اس کے لیے مدد کی بات ہے وینتی لیٹر ہوتے ہیں وینتی لیٹر بھی وہ ہوتے ہیں جو ایک دفعہ ایک مریض کے ساتھ لگتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈسکارٹ کر دیا جاتا ہے اب وہ وینتی لیٹر بھی نہیں ہے اور دوسری بات جو ہے اس وینتی سے بچاؤں کے لیے جو کٹیں ہوتی ہیں وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اب ہمارے ہماری حکومت نے چینل سے اپیل کی ہے کہ ہمیں وہ کٹیں فرام کی جائیں تاکہ ہم ان کے مطابق کام کٹ سکیں اور وہ کٹیں اب پاکستان کی عوام بائیس کروڑا ہیں لیکن اب بائیس کروڑا کٹیں بنانا تو یہ امپوسیبل بات ہے یہ تو کوئی ملک بھی نہیں کر سکتا ہے اس کے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے مطلب کے ہاتھ دوئیں اتیار کریں اور جو لوگ ویٹ سے آ رہے ہیں وہ اپنے آپ کو ٹیسٹ سے گزرمائیں اور اگر کیا نامیں ٹیسٹ سے گزرمانا ضروری سمجھیں اور اب یہ ہی ہے کہ جتنی حد تک ممکنہ حد تک کوشش ہو سکتی ہے وہ کی جائے اور اپنے آپ کو بچائے جائے جائے اور خدا ہمارے ہاتھ پہ رحم کریں اور اللہ نہ کریں اگر یہ اس موقع میں یہ وہ یہ ویرس پھیل جاتا ہے تو اس سے بہت بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے یہ یہاں میں اللہ نہ کریں کہ یہ حالات اٹلی والے ہو جائیں اور جس طرح اٹلی میں وائرس پھیل ہوئے ہیں یہ نیا وائرس ادھر بھی نہ شروع ہو جائے ہم ہم ہمیں جتنی حد تک پریس کرنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے ہمیں بچوں کو بیٹھ لے کر نہیں جانا چاہیے ان کے نیا وائرس بہت خطرناک ہے باقی جو ہے مسلم مالک کی صورتحال وہ بھی بہت کافی سنگین ہیں اور اللہ ہمارے حال پر رحم کرے اور دو نفل نماز ادا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ سارے مملکت اسلامیاں اور غیر مسلم جو اپنے عیسائی اپنے گھروں میں جائیں اور کہنا میں مسلمان مسجدوں میں جا کے استغفال کی دعائیں پڑھیں اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے بچاؤ تو ممکن جن لوگوں کو ہو گیا ہے وہ ان کے اندر اتقاد مدافع نہیں رہی کہ وہ اس کا کچھ لوگوں کو دوبارہ بھی ہوا ہے اب بات یہ کب تک ہم اس خانجنگی میں پڑھے رہیں گے اب مسلم چائنا بلیم گیم کرتا ہے امریکہ کو امریکہ بلیم گیم کرتا ہے چائنا کو اب آپ یہ دیکھیں کہ نئی صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ اب نیا ایک ایشو جنم لینا شروع ہو گئے جو بل گیٹس نے بل گیٹس صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں مجھے سورج کی روشنی نہیں پسند بھئی آپ کو نہیں پسند تو آپ نہ آئیں سورج میں دوسروں کو تو آنے لیں اس ملکوں اس دنیا کو آپ کس نیج پہ یا کس اندرے پہ لے کے جانت چاہ رہے ہیں اور اگر خدا نہ خواستہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز سیار کر لی ہے جس سے سورج کی روشنی نہیں آئے گی تو یہ آپ نہیں جانتے کہ اس دنیا میں کتنا بڑا قرآن مجھ جائے گا اور آپ نہیں جانتے کہ آپ نعوذ بلو خدای طاقت طاقت کو چلنج نہ کریں اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے آپ مانا کہ آپ سب کچھ ہیں جو بھی ہے آپ کے بعد دولت ہے پیسہ ہے نشہ ہے ٹھیک ہے سب باتیں ٹھیک ہیں اس سے ہم انکار نہیں ہیں لیکن انکار اس ہے کہ آپ خدای طاقت کو نہ چلنج کریں اور جانتا ہے یہ بہت مسجد اکسہ کی مسجد اکسہ کے بارے میں بھی میں یہی بات کروں گا کہ اللہ ہم مسلمانوں کے حال پر رحم کریں اور ایسا موجز ہو جائے کہ دنیا احران ہو جائے کہ کیا ہوا ہے اور اب نئی ایک خبر ہے جو سعودی عرب ہم نے کہنا میں سعودی عرب سوچ ہے کہ ہاں مگر چیز آپ نے جو دولت کے بجائے ہم دوسرے کی طرح میں اگر دھنے شروع کریں تو اس سے ہماری طرح کی طبعہ ہو سکتی ہے اب یہ بات کس طرح سچ ہے کس طرح جو اٹھے اس پارے میں نہیں کچھ کہا جا سکتا فیل وقت کے لئے نہیں مزید مطلب کہ آپ اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سلوٹ پی آئی ہے بل ڈان گریٹ جوب جو کام امریٹس وغیرہ اور دوسری فلائٹیں نہیں کر سکیں وہ آپ لوگ انہیں کر دکھایا ہے اور اللہ اللہ آپ کو اس کا بہت اچھا صلاح دیں گا میری ناقص رائے اتنی ہیں فیل وقت کے لئے اتنا ہی چینل کو لائک سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اور انشاءاللہ تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے لئے مزید انفرمیٹیو ہو فیل وقت کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ